سلام علیکم ویورز پروگرام لائف سٹائل کے ساتھ میں ہوں صدرہ بخاری اور میں ہوں شہداد علی اکبر ہم لائف سٹائل میں لوگوں کی لائف سٹائل کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن آج ہم ایک کمیونٹی کی لائف سٹائل کی بات کریں گے ایک ایسی کمیونٹی کی لائف سٹائل کے بارے میں بات کریں گے جس کو بندوق کے دور پہ ان کا لائف سٹائل کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشی کی گئی چھیننے کی کوشی کی گئی ہے لیکن وہ ایک جدوجہد کا استارہ بنے ہوئے ہیں جی سلام علیکم ویورز ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں کشمیری کمیونٹی کے بارے میں اور جو شخصیت ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتی ہیں وہ بھی اسی کمیونٹی کی نمائنگی کر رہی ہیں دنیا بھر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آزاد جمہو کشمیر سردار مسعود خان صاحب مسعود خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج کے پروگرام کے لیے تو سر کشمیر کو کہا جاتا ہے تو ابھی اس کی کیا آئیڈنٹیٹی ہے اس بیوٹی کی کلچر ہیڈیٹیٹی کی گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیریوں کے ساتھ جو بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے آپ کا یہ پروگرام جو ہے کمیونٹی سے متعلق ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ صرف ایک کمیونٹی نہیں ہیں وہ ایک قوم ہیں اور ان کی تعداد جو ہے عبادی کی تعداد جو ہے وہ دو کروڑ کے قریب ہے اس میں آپ کو پانچ قطعے شامل کرنے ہوں گے اس میں گلگت پلتستان ہے آزاد کشمیر ہے وادی کشمیر ہے لداخ ہے جمعو ہے جب یہ سارے جو ہے یہ پورے کا پورا رقبہ جو ہے پچاسی ہزار مربع میل کے قریب ہے یا اسے دو لاکھ بائیس ہزار مربع کلومیٹر ہے تو اس میں جو لوگ رہتے ہیں مختلف قسم کی اقوام مل کے کشمیری خواب بناتی ہیں اور اس میں ساری دنیا سے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں یعنی نسل در نسل سینٹرل ایشیا سے ہیں ایران سے ہیں یہ پاکستان سے بہت سے لوگ جا کے آباد ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے ہندوستان سے بھی لوگ آباد ہوئے ہیں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جب سن سو سنٹالیس میں ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے تھے تو مقبوضہ جمعہ کشمیر میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد پچاسی فیصد تھی آج جو ہے وہ اٹسٹھ فیصد کے قریب رہ گئی ہے تو لیکن یہ ہے کہ اب بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں جو ہے آپ نے جو سوال پوچھا کہ وہاں اس کا کشمیر کا حسن برقرار ہے کشمیر ویسے ہی حسین ہے اس کے پہاڑ اس کے دریا اس کی ندیا اس کے جھرنے اس کے کھیت کھلیان یہ سارے کے سارے اسی طریقے سے خوبصورت ہیں وہاں سے آسمان جو ہے وہ بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے راتیں بھی بہت حسین ہیں لیکن اسی لئے اس عبادی کو یا جو خرطہ کشمیر کو یا ریاست کشمیر کو جنت نظیر کہتے ہیں بلکل ایسے اور شہنشاہوں نے بھی کہا ہے اور عام لوگوں کے دل سے بھی یہ آواز اٹھتی ہے کہ اگر دنیا میں جنت ہے تو یہی ہے کشمیر میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے اس کا ثقافتی برسہ ہے وہ بھی قائم ہے کیونکہ وہاں ہر تہذیب پھلی پھولی ہے پہلے جو ہے بودمت بھی رہا ہے ہندومت بھی رہا ہے اب جو ہے جو غالب آبادی جو ہے وہ چونکہ مسلمانوں کی ہے تو ان کے مساجد ہیں ان کے دوسرے جو ہے مذہبی مقامات ہیں اور اس کے علاوہ جو طرز حیات ہے وہ چونکہ اسلامی طرز حیات ہے زیادہ تر تو اس کے آثار پورے پورے پھولے پائے جاتے ہیں اور یہ یعنی ثقافت تو اپنی جگہ پہ قائم ہے لیکن جو ثقافت کے علم بردار ہیں یعنی کہ وہاں کی لوگ ان کی زندگی ہندوستان کے ظلم و تشدد نے عجیرن کر دی ہے کیونکہ آئے روز وہاں لوگ کو مارا جاتا ہے یعنی آج آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو آج کی شام درجن بھر نوجوان قتل کر دیے گئے ہوں گے اور یہ سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے یہ بہتر سال سے جاری ہے اس میں جو بہت شدت پیدا ہوئی وہ سن سن نوے کے بعد شروع ہوئی اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں جب ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر مقفضہ جمعہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیا پانچ اگست دوہزار انیس کو تو جو بڑی حقیقت ہے وہاں بڑی حقیقت جو ہے وہ کشمیر کے حسن کی نہیں کشمیر کی زرخیزی کی نہیں ہے بڑی جو کہانی ہے جو بڑی جو روداد ہے وہ ہے ظلم و ستم کی خارجی قبضے کی اس کے بعد ہندوستان کے نو لاکھ فوجیوں کی جنہوں نے وہاں کے کشمیریوں کو اپنے گھروں میں نظر بند کیا ہوا ہے جہاں بچوں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے جہاں نوجوانوں کو اور بچوں کو اندھا کر دیا جاتا ہے اور جہاں میرا خیال ہے کہ ہزاروں نوجوان اور بچے جو ہے اس وقت کانسنٹریشن کیمپس میں موجود ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جارہا ہے تشدد کیا جارہا ہے اور خواتین کو خاص طور سے نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ جو عبرو ریزی ہے اسے آلہ حرب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی اور کون کرتا ہے ان کے فوجی خابض فوجی کرتے ہیں اور اس کے واقعات جو ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں رخم کر دیے گئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر آپ کشمیر کے بارے میں بات کریں آج مخوصہ جمع کشمیر کے بارے تو آپ آہوں اور سسکیوں اور ایک قسم کی جو ہے لوگوں کی چیخوں کی وہاں سے آپ کو آوازیں سنائے دیں گی لیکن دوسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ باہمت جرتمند ہیں نو لاکھ فوجی ہیں وہاں اور ہندوستان کی جو پوری فوج ہے اس سے آدھی فوج جو ہے اس سے بھی زیادہ انہوں نے وہاں متعین کی ہوئی ہے مخوضہ علاقے میں لیکن لوگ جو ہے پورے حوصلے سے مضاحمت کر رہے ہیں بغیر ہتھیار کے نحتے وہ لوگ جو ہے ایک سامراجی قوت کا مقابلہ کر رہے ہیں اس میں ایک بات آپ سے کرنی تھی کہ جو ہم نے بات شروع کی کہ لائف ٹائل کے حوالے سے جو بات کی وہ اس معنی میں کی کہ دیکھیں اس وقت بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جب پانچ اگز دوزار انیس کے بعد لاکھ ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد تو اب انڈیا نے وہاں پہ آبادکاری کرنے کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہندو جو لوگ ہیں ان کو کمیونٹی کو وہاں پہ وہ آبادکار رہے ہیں وہ اسی وجہ سے شاید کر رہے ہیں جس آپ نے شروع میں فرمایا کہ ایٹی فائی پرسنٹ سے اب سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ مسلمان اثر نہیں ہوگی اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ اگر کل کو حق حدرہ دیا دیا سوبدیر کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ انڈیا جو ہیں وہ شاید اسی وجہ سے یہ کر رہے ہوں گے تو اس حوالے سے ہمارا کیا موقع ہے ہندوستان جو اقتماد کر رہا ہے وہاں آبادی کی تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورسی ہے انسانی قانون کی بھی خلاف ورسی ہے اور چار جرائم کا تقاب کر رہا ہے ایک تو انسانیت کے خلاف جرائم دوسرے نسل کشی جسے جینوسائیڈ کہتے ہیں تیسرے نسلی تطہیر جسے ایتھنک کلینزنگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ ایک خاص آبادی کو وہاں سے خارج کریں یا اس کے لیے ایسے حالات پادر کریں کہ وہ نقل مکانی کے لیے مجبور ہو جائے اور قتل عام کے ذریعے آپ نسلی تطہیر کر سکتے ہیں اور چوتھا جرم جو ہے وہ ہے جنگی جرائم کا جرم یہ میں بین الاقبائمی قانون کے این مطابق کہہ رہا ہوں جو لائف سٹائل جو ہے بہت خوبصورت سا لفظ ہے وہاں لائف سٹائل نہیں ہے وہاں زندگییں بچانے کا لائف سیونگ کا آزمائش ہے لائف سیونگ کی آزمائش ہے وہاں درست فرمایا آپ نے تو وہاں یہ ہے کہ ایک بہت ہی مضموم منصوبہ بنایا گیا ہے ایک ایول ڈیسائن کے تحت جو ہے یہ کوشش کی جاری ہے کہ ہندوستان بھر سلا کے مقبوصہ جمعہ کشمیر میں ہندوں کو بالخصوص آباد کیا جائے اس میں سیول سرونٹس شامل ہیں اس میں فوجی سابق فوجی فوجی حاضر سرونٹس فوجی ان کے بچے ان کے خاندان جو آئے ہوئے وہاں مائیگرنٹ ورکرس ہیں جو ادھر سے یہاں کام کرنے کے لئے آئے ہیں وہ آسام سے بنگال سے بحار سے مہراشترا سے راجستان سے دلی سے پنجاب سے ہریانہ سے ہمارچل پردیش سے جو سارے کے سارے لوگ ہیں وہ اگر وہاں آئے ہیں تو وہ ان کو بسانا چاہتے ہیں اور ان کو بسا کے ان کو کشمیر کی زمین دینا چاہتے ہیں بلکہ دینے کے لئے انہوں نے پورا منصوبہ بنا لیا ہے ان کو کشمیر کی شہریت دینا چاہتے ہیں مستقل سکونت دینا چاہتے ہیں اور ان کو کشمیریوں کے جابز دینا چاہتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی تقریباً لگ بگ پانچ لاکھ جابز ہیں جو کشمیریوں کے لئے مختص تھے وہ سارے کے سارے جابز جو ہے وہ اب ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اور اس میں فارمولا انہوں نے یہ بنایا ہے کہ باہر سے جو لوگ آئیں گے ان کے لئے انہیں ایک ڈومیسائل سٹیفیکیٹ لینا ہوگا اور اس میں ایک بڑا انہوں نے مذہب کا خیص جو ہے ایک فارمولا بنایا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ پندرہ سال تک وہاں مقبضہ جمعہ کشمیر میں رہا ہو یا کسی نے دسویں اور بارویں کا امتحان دیا ہو یا سات سال تک وہاں متعلیہ کیا ہو یا آپ کسی سٹیچوٹری بارڈی میں یا کسی ایڈوکیشنل انسٹیوشن میں پڑھاتے رہے ہوں یا کسی حیثیت میں کام کرتے رہے ہوں تو آپ کو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ساری سہولتیں ایک ڈومیسائل سٹیفیکیٹ مل جائے گا اور وہاں یہ کہا ہے کہ جس کے پاس ڈومیسائل سٹیفیکیٹ نہیں ہوگا وہ جابز کے لیے کوالفائی نہیں کرے گا تو اس کا مطلب جو کشمیری پہلے سے موجود تھے جو ان کے حقوق تھے ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جناب میں تو ڈومیسائل ہے میرے پاس میں سٹیٹ سبجیکٹ ہوں یا تھا سٹیٹ سبجیکٹ کا انہوں نے لاغ ختم کر دیا اور اس کے لیے جو نئی اس طرح استعمال کیا ہے وہ ڈومیسائل کا کیا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ دربدر کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیں گے یہ کشمیری جو ہے ان کاغذات کے حصول کے لیے یہ وہی ہے جیسے کہ ہندوستان کے اندر انہوں نے شہریت ترمیمی قانون پاس کیا اور اس میں نشانہ مسلمان تھے کہ مسلمان ثابت کریں کہ وہ ہندوستانی ہیں کے نہیں ہیں اب یہاں کشمیر میں بہران یہ پیدا کر رہے ہیں کہ کشمیری کشمیری ہیں کے نہیں ہیں یعنی اس سرزمین سے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے تو اچھا پھر دوسرا یہ دیکھئے کہ جو انہوں نے یہ ایک کیٹیگری بنائی ہے اس میں جو لوگ ہندو کے یا ہندو سبل سرونس یا فوجی افسران کے ان کے بچے ہیں ان کو تو ڈومنسائل سرٹیفیکٹ مل جائے گا لیکن اگر آپ مہاجر ہیں ہمارے پاس یہاں آزاد کشمیر میں چالیس ہزار مہاجرین ہیں جو سنو سن نبے سے لے کر اب تک یہاں آئے ہیں تو وہ مہاجرین جو ہے وہ وہاں واپس جا کے جو ہے ملازمت حاصل نہیں کر سکتے یا مستقل سکونت حاصل نہیں کر سکتے ان کے بچے نہیں حاصل کر سکتے حالانکہ جدی پشتی وہ وہیں کے رہنے والے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی امریکہ میں ہے کشمیری یا کوئی برطانیہ میں ہے اور اس نئے فارمولے کے تحت جو ہے وہ اگر اپلائی نہیں کرتا اگرچہ ان کی زمینیں وہاں موجود ہیں ان کے آباؤ اجداد کی قبریں وہاں موجود ہیں تو وہ نہیں حاصل کر سکیں گے نہ روزگار حاصل کر سکیں نہ کسی کاروبار میں شرکت کر سکیں گے نہ وہاں مستقل سکونت اختیار کر سکیں گے یہ بہران ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں سر یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم دو مہینے کا تقریباً دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن کیا گیا مختلف امارک میں کیا گیا پاکستان میں بھی کیا گیا اور جب یہ لوگ ڈاؤن اوپن ہوا جس طرح ہمیں ایڈ شاپنگ کا موقع ملہ اور سوچل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ باہر نکلے کتنے فرسٹریٹ ہو چکے تھے تو کشمیر میں جو اس وقت پانچ اگست سے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو اس کی سیچویشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے پاس تو پھر انٹرنیٹ تھا سوچل میڈیا تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے امواد زیادہ واقع ہوئی ہیں وہاں اور لوگوں کو طبی سہولتے نہیں ملی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ہم رابطے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے پاس فور جی موجود ہے لیکن جانبوچ کے انہوں نے اسے بحال نہیں کیا اور صرف یہی نہیں کہ یہ جو ابلاغ کی یا کمیونکیشن کی ناکابندی تھی وہاں یہ تھا کہ لوگوں کو محسور بھی کیا ہوا تھا اسی پردے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی یہ کووڈ نائنٹین کے پردے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کشمیریوں کو مارنا شروع کر دیا کہ دنیا کی توجہ بٹی ہوئی ہے اور وہ کووڈ نائنٹین کے اوپر ان کی توجہ مرکوز ہے بہانہ بھی مل گیا ایک لوگ ڈاؤن کا تو لوگ ڈاؤن بھی ہے اور تیرہ لوگ ڈاؤن ہے یعنی ٹرپل لوگ ڈاؤن ہے کیسے بھلا ایک سنو سن نوے سے چلا آ رہا ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ برحانوانی کی شہادت کے بعد دو ہزار سولہ سے انہوں نے کوئی ہزاروں لوگوں کو اندھا کر دیا تھا پیلٹ فائرنگ شورٹ گن سے یعنی پانچ اگست سے پہلے بھی ظلم و بریت کی ہر روز نئی داستانیں لکھی جاتی تھی تو ایک وہ تھا پھر اس کے بعد انہوں نے محسرہ کیا پانچ اگست دو ہزار انیس کو تو دوسرا محسرہ یا دوسرا لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا اس کے اوپر یہ تیسرا لوگ ڈاؤن آیا اور اس سے تو ان کے حوصلے اور بڑھ گئے اسی پردے میں انہوں نے یہ نیو ڈومیسائل رولز نافذ کیے ہیں کہ بھئی تھوڑا بہت شور شرابہ ہوگا کشمیری جو ہے اب ہم ویسے ہی انہیں گھروں میں بند کر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کا بھی بہانہ ہے تو جو استعماریت کا مظاہرہ آپ نے کرنا ہے کر لیجئے جس قسم کی سامراجیت آپ نے دکھانی کر لیں علاقے کے اوپر قبضہ کر لیں لوگوں کو محکوم بنا لیں تو اس کے علاوہ یہ شکایات بھی آئی ہیں کہ وہاں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہاں جو ہے ہر نو کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی متائین ہے اور جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کوئی تقریباً تین ہزار نو سو لوگوں کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے اور کہتے ہیں کہ جی کوئی تقریباً جو ستر ہزار کے خریب لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک جو ہے پی پی ای یا جس کو آپ کہہ دیجی تو اس قسم کی وہاں مطلب ان کو سہولتیں بھی صحیح نہیں دی ان کے لیے ایک الگ پیمانہ تھا کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بھی اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک الگ پیمانہ تھا کیونکہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو وہ لوگ دشمن سمجھتے ہیں تو دشمن کی جانے بچانے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی اچھا اس میں ایک اور بڑا علمیہ چھپا ہوا علمیہ ہے لوگ بھول گئے ہیں پانچ اگست کے بعد جو ہے ہندوستان کی ایک خواتین کی تنظیم نے آداد و شمار اکٹھے کیے تھے بڑی مشکل سے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اس کے مطابق کو تقریبا تیرہ ہزار لڑکے اور بچے انہوں نے گھر افتار کر لیے تھے اور ان کو کانسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیا تھا اور جو بپن راوت ان کا سی ڈی ایس ہے چیئرمن آف دیفنس کمیٹی دیفنس سٹاف سی ڈی ایس جو چیئرمن آف دیفنس سٹاف ہے بپن راوت جنرل جو ان کا سابق سربراہ تھا فوج کا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بچے ہم نے انہوں نے دس گیارہ بارہ تیرہ سال کے جو بچے جو ہے گھر افتار کیے ہوئے ان کانسنٹریشن کیمپس میں ڈالے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندوق سے زیادہ خطرناک کیونکہ ان کے ذہنوں میں دلوں میں آزادی کنارہ گونچتا ہے اس لیے ان کو کانسنٹریشن کیمپس میں رکھا ہوا ہے یہ کانسنٹریشن کیمپس ایسے ہیں جیسے کہ ہٹلر کے کانسنٹریشن کیمپس تھے جو اس نے سن سو تیس میں شروع کیے تھے اور پہلے مرحلہ وال ان کو جو ہے جو اس کے اپنے سیاسی مخالفین تھے یا جو رومانیز تھے یا جو ہنگیریانز اور پولز جو بھی اسے ملتے تھے ان کو وہاں کانسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیتا تھا بالخصوص یہودیوں کو اور یہودیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے نائنٹین تھرڑی فائیو میں انہوں نے نورمبرگ لاز بنائے تھے جس میں یہودیوں سے ان کی شہریت چھین لی تھی ان کا جرمن آئیڈنٹیٹی چھین لی تھی پھر دوسرے درجے کا شہری بنایا پھر جو ہے ان کے اوپر یہ ممانت کر دی کہ کون کون سے جو ہے پیشے جو ہے اس میں وہ کام نہیں کر سکتے مثلا کہا گیا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے یہ جو حسبتال اور کلینک نہیں چلا سکتے تو اور بل آخر جو ہے ان کو اسی طریقے سے مرحلہ وار گیس چیمپرز میں لے گئے اور وہاں جو ہے ان کو جلا کر راکھ کر دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اسی قسم کا عمل جو ہے کشمیر میں شروع ہو چکا ہے اور دنیا غافل ہے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مجمعانہ غفلت ہے کہ اس طرح توجہ نہیں دی جاری کہ اسی کروڑا عرض پر رہنے والے یہ جو ایک کروڑ چالیس لاکھ باسی ہیں مخوضہ علاقے میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے ان کو نست و نابود کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہو رہی بین الاقوائم برادری کی طرح سے اس میں ایک بات آپ سے اسی سلسل میں کرنی تھی کہ آپ تو کیونکہ صفحارتی محاذ کو بھی چلاتے رہے ہیں سمجھتے بھی ہیں ساری چیزوں کو تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ہم عموماً ایک سٹیٹمنٹ سنتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے اس وقت سے لے گئے ابھی تک یہ ایک سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کشمیریوں کی اخلاقی سوارتی سیاسی ہمارے جو ہے نا وہ جاری رکھے گا تو ہم ہمارا جو سوارتی محاذ پر ہم جو کام کر رہے ہیں کیا وہ اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ ہم لوگوں کو سیٹیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں یا کہ وہاں پہ بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو انڈین موقف کو جو ہے نا اس کی وجہ سے اس چیز کو دبائے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میں آپ کی سٹیٹمنٹ ہی دیکھ رہا تھا کہ اقوامے میں تجدہ کے پاس وہ زندہ مسئلہ پڑا ہوا ہے ہمارا تو جب ہمارا مسئلہ زندہ وہاں پڑا ہوا ہے تو ہم اپنے زندہ مسئلے کو جاگر نہیں کر پا رہے اس پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے اور انڈیا ایک جھوٹا اور ایک فاسق قسم کی وہ حرکتیں وہاں پہ کہا رہا ہے اور ایک بروٹل ایکٹیوٹیز کہا رہا ہے لیکن وہ اپنا موقف جو ہے نا اگر فرض کریں اس میں حمایت حاصل نہیں ہو رہی تو کام از کام اس کو کوئی کنڈنگ بھی نہیں کہا رہا اس لیول پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں کہ اپنی سفارتی لحاظ پہ جو ہماری سٹرگل ہے وہ کامیاب ہیں ایک تو میں یہ کہوں گا کہ اخلاقی سیاسی اور سفارتی قوت کو کم تر نہ سمجھیں یعنی اگر آپ کو اخلاقی سیاسی اور سفارتی سطح پہ محنت کے ساتھ کام کریں اور بین الاقوائی برادری کے ساتھ مل کے کام کریں اور ایسی فضاء پیدا کریں تو آپ کشمیر کی آزادی حاصل کر سکتے ہیں تو پاکستان کا یہ موقف درست ہے کیونکہ پاکستان جنگ و جدل کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا اور اس میں اسے کامیابی حاصل ہوئی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ہی کوششوں کی وجہ سے درجن بھر قراردادیں کشمیر کے اوپر موجود ہیں جو پچاس کی دہائی میں مکمل ہوئی تھی تو اچھا ابھی بھی جو ہے پاکستان کی کوشش کی وجہ سے اور چین کی مدد کی وجہ سے پچاس سال کے بعد اقوائی متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں کشمیر زیر بحث آیا ہے اگرچہ ایک غیر رسمی میٹنگ ہوئی اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا لیکن جب یہ مسئلہ وہاں اس کے ایجنڈے پہ پہلے سے موجود ہے اور زیر بحث آیا تو اس کا مطلب جو ہندوستان کا موقف مسترد ہوا کہ دو طرفہ معاملہ اگر دو طرفہ معاملہ ہوتا تو یہ سلامتی کاؤنسل میں زیر بحث کیوں نہیں آیا کیوں آیا اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھئے گا کہ جو ہے آپ کو ہر قسم کی طاقت چاہیے ہوتی ہے یعنی حق کو منوانے کے لیے صرف اخلاقی سیاسی اور سفارتی کوشش کافی نہیں ہے آپ کے پاس عسکری طاقت بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس جو ہے معاشی طاقت بھی ہونی چاہیے تب ہی آپ جو ہے اس قسم کے آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ایسے فاسق و فاجر دشمن کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں جو جھوٹا بھی ہے کہ وہ جھوٹ کرتا ہے مظلوم کو ظالم بتاتا ہے اور خود ظالم ہے اور اپنے آپ کو مظلوم کے طور پر پیش کرتا ہے تو ایسے دشمن سے آپ کا مقابلہ ہے تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ پاکستان جو ہے ہندوستان سے ڈرتا ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ باہمت ہیں بہدر ہیں غیور ہیں اور انہوں نے پاکستان زمدار سٹیٹ کے طور پر نہیں یہ نہیں آپ نے خون دیا ہے آپ نے سن سو سیتالیس اور آرہتالیس میں کشمیریوں نے اور پاکستان نے مل کر خون دیا ہے سن سو پینسٹ کی جنگ جو ہے آپ نے کشمیر کی خاطر لڑی تھی سن سو اکتر میں آپ نے دفاع کشمیر کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے جو نوے کی دہائی میں مجاہدین یہاں گئے ہیں یعنی پورے پاکستان سے اور آزاد کشمیری سے مجاہدین گئے تھے خود کشمیریوں نے وہ جنگ لڑی اور آپ نے بھی ان کے ساتھ مل کر شانہ با شانہ وہ جنگ لڑی اور وہ تاریخ کے اور آخر میں موجود نہیں ہیں لیکن جو شہداء کے مقابر ہیں وہ اس کی شہادت دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو کارگل کی جنگ تھی تو یعنی یہ کہ آپ نے اسکری کوششیں بھی کی ہیں یہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی جو ہے کوئی جو بین الاقوامی سیاست ہے اس کا پانسہ پلٹ گیا ہے مہرے کچھ ان کی ترتیب کوئی ذرا مختلف ہوئی ہے ہندوستان جو ہے وہ اس کا اس کے امریکہ کے ساتھ بہت گہرہ یارانہ ہوا ہے ایک الائنس بن گئی ہے تو وہ ہے بنا ہے شہ کا مساحب پھرے ہے اتراتا وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی یہ شیر آپ نے سنا ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سیاسی جوڑ توڑ کی ہو جاسے ہندوستان جو ہے اس کو وقتی طور پر کامیابی حاصل ہو رہی ہے لیکن ہندوستان خود ایک کمزور ریاست ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے ہندوستانی انتہا پسند ہندوستان کی آبادی کے اوپر مسلط ہوئے ہیں راشیہ سوایم سے وقت سنگ اور بھاتیہ جنتہ پارٹی کے تو وہ خود بھارت کو توڑنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے اندر علیہدگی کی کئی تحریکیں چل رہی ہیں علیہدگی کی تحریکیں نہیں انہوں نے اپنی ہی آبادی کے اوپر دھاوہ بول دیا ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف علان جنگ کیا ہے عیسائیوں کے خلاف تمام دوسری عقلیتوں کے خلاف بلکہ جو ہندو ان سے اختلاف کرتے ہیں ان کو بھی مشرع دیتے ہیں کہ وہ پاکستان چلے جائیں ایسے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے تمام حق پرست لوگوں کے لیے محفوظ ترین جگہ ہے میں تو اس طانے سے یہ نتیجہ آخذ کرتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قیادت ایسی ہو کہ جس ٹہنی پہ بیٹھی ہوئی ہے اس ٹہنی کو یا جس درخت پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کا تنہ ہی کاٹنا شروع کر دے تو وہ ریاست کیسے برقرار رہ سکتی ہے تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقتیں اپنی جگہ پہ ہیں اور ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں کو للکار رہا ہے پاکستانیوں کو للکار رہا ہے امت مسلمہ کو للکار رہا ہے اور حق پرست اور آزادی پرست جو بینالخواہی میں برادری ہے اس کو للکار رہا ہے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ابھی بڑی طاقت بنا نہیں لیکن بڑی طاقت کی بدمستی آگئی ہے تو اس لیے میں صرف یہ لوگوں کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ جنگ ہندوستان نے شروع کی ہے ختم ہم کریں گے اور ہمیں وہ کمزور سمجھتے ہیں لیکن ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اور ان سے مراد یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم روانی میں کئی استلاحات استعمال کر لیتے ہیں جب ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک آشار یا تین عرب لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں انسان بستے ہیں ان کا اپنا دین ہے ان کے اپنے ادیان ہیں ان کے اپنا طرز زندگی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پھلیں پھولیں اپنے جو ہے زندگی جو ہے آلہ اخدار کے مطابق بسر کریں ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے وہ دلت ہوں یا جو اور دوسری جو ان کی کلاسز ہیں یا جو ان کے جو لوگ جو ہیں وہ مختلف ریاستوں میں رہتے ہیں ہم انتہا پسندوں کی بات کر رہے ہیں اور ہم اس استعمالی قوت کی بات کر رہے ہیں جو کشمیریوں کے اوپر بہتر سال سے ظلم ڈھا رہی ہے یعنی اس وقت جو ہے ہم خاص طور سے نشانہ تنقید بناتے ہیں بہتیہ جناتہ پارٹی اور راشتیہ سواہم سے وکسنگ اور دوسری جو ان کے ساتھ انتہا پسند جمعاتے ہیں مثال کے طور پر بجرندل ہے شف سینہ ہے وشوہ ہندو پریشت ہے یہ جو مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں وہاں کے شہری پھلیں پھولیں اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہاں کے لاکھوں کروڑوں شہریوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نرند موڈی اور عمیت شاہ اور راجنات سنگھ اور عدت یا نات جو ہے اس قسم کے جو انتہا پسند ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ ان کی تہذیب کا حصہ نہیں ہے سر کشمیر کا مسئلہ جس طریقے سے ابھی اٹھایا گیا ہے اور جس طریقے سے ابھی پیک پر چلا گیا ہے دنیا بھر سے لوگوں نے آ کر دیکھا آپ بھی بہت سے جو میمبر پارلیمنٹریانز تھے فورن کنٹری سے ان کو یہاں پر لے کر آئے پاکستان لے کر آئے کشمیر کے بارے میں بتایا سب کچھ ان کو آگا کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کا ابھی کرنٹلی کیا سٹیٹس ہے اور آزادی کتنی قریب ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آزادی کب ملے گی اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں صرف اتنا میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہندوستان کے انتہا پسندانہ اقتعامات کی وجہ سے تحریک آزادی کشمیر کی رفتار تیز تر ہوئی ہے اور یہ چیز ہے اور پھر یہ ہے کہ دنیا جو غافل تھی وہ پانچ اگست گزشتہ سال پانچ اگست کے اقتعامات کے بعد ایک دم جاگی اور جاگ کر انہوں نے ہندوستان کا مکروح چہرہ بین خواب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ یہ کتنا ظالم ملک ہے کتنا جھوٹا ملک ہے اور یہ کس طریقے سے انسانیت سوز اقتعامات کر رہا ہے سر ایون دنیا سے ٹورسٹ کو منع کر دیا گیا کہ انڈیا نہ جائیں ان کی انہی ایکسٹریمسٹ حرکنوں کی وجہ سے اور وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ میں امریکہ گیا ہوں یورپ گیا ہوں اس کے بعد خلیجی ریاستوں میں گیا ہوا ملیشیا گیا ہوا تھا ان لوگوں سے ویسے بھی ہمارے رابطے رہتے ہیں وہاں ایک نئی سوچ اُبھر رہی ہے کہ ایسے ملک کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کہیں آپ اپنے پیسے تو نہیں ڈبھو رہے ایک اور دوسرے یہ ہے کہ آپ جتنا ان کو پیسہ دیتے ہیں اتنی ان کی ظلم کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ آپ ان کے سرمایہ کاری کے ذریعے آپ ان کے ہاتھ میں پیسے دیتے ہیں جس سے وہ اسلاح خریدتے ہیں اور اس اسلاح سے وہ کشمیریوں کو نشانہ بناتے ہیں میں جب برطانیہ میں تھا تو وہاں ایک جگہ بامنگم میں خطاب کرتے ہوئے میں نے یہ کہا اور وہاں ایک خاتون تھی انہوں نے جو ہے بلکہ اس گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات چاہتے ہیں یا دفاعی تعلقات چاہتے ہیں لیکن اس نے وہاں کے شہریوں سے پوچھا اور میں نے بھی یہی سوال دورایا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی برطانیہ کی بنی ہوئی پیلٹ فائرنگ شوٹ گن جو ہے وہ کشمیر کی گلیوں پہ کسی نوجوان کسی بچے کی بسارت چھین لے بلکل یعنی یہ ایک سوال ہے تو کہنے کا مطلب آپ درست کہہ رہی ہیں کہ لوگوں نے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا ہندوستان کی معیشت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے کوورڈ نائنٹین سے پہلے بھی تو گزشتہ صدی میں ہٹلر اور مسولینی کو انہوں نے بڑے پیار سے منوانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی انتہا پسندانہ پالیسیوں سے باز آ جائیں اس کو اپیسمنٹ کہتے ہیں کہ ان کو اپیس کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو انہوں نے معاہدوں کے اوپر تو دستخط کر لیے لیکن معاہدے کے اوپر دستخط کرنے کے بعد ان انتہا پسندوں نے عالمی جنگ کا آغاز کر دیا دوسری عالمی جنگ کا جس میں ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے ابھی ہندوستان کیا کر رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کشمیر کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے مکمل حملہ نو لاک فوج ویسے کسی خطے میں جاتے ہیں یعنی اپنی آبادی کے خلاف جاتے ہیں ابھی صدر ٹرمپ نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ سیویلینز کو آپ جو ہے سیویلینز کے اوپر فائر کریں گے تو وہاں جب افواج کے سر پر آئے انہوں نے انکار کر دیا ہے پولیس چیفز جو ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر گولی چلائیں انہوں نے کہا کہ ہم جو دشمن قوتیں باہر خارجی دشمن قوتیں ان سے امریکہ کو بچاتے ہیں اب جو ہندوستان نے نو لاکھ فوجی وہاں بھیجے ہوئے ہیں یعنی ان کی آدھی فوج سے زیادہ جو ہے وہ فوج وہاں موجود ہے اب میں اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں کہ ہندوستان نے اپنی جاریت کا دائرہ وسیع کر دیا ہے صرف کشمیر تک نہیں صرف پورے ہندوستان تک نہیں پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ جناب میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا جیسے پاکستان جو ہے وہ نہتہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان بھی تو ایک جہوری ریاست ہے بالکل ایسے اور پھر جو ہے چین کے اوپر چردوڑا ہے وہاں سے جب جواب ملا ہے اور صدر شی چن فنگ جو کمانڈر ان چیف ہیں فوج چین کے انہوں نے جب یہ حکم دیا ہے کہ ہماری فوجیں تیار ہو جائیں تو ان کو پسپائی ہوئی ہے حضیمت ہوئی ہے شرمنگی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے بھیگی بلی بنے ہوئے بیٹھے ہیں اچھے جی اس کے اوپر جو نیپال کی زمین چھیننا چاہتے ہیں سری لنکا میں سری لنکا جو ہے تو یہ مطلب ہے کہ چوترفہ جہریت خطے کا دہشتگرد بن گئی ہے بڑا چیز آپ نے ملکہ صحیح کہا کہ یہ خطے کا دہشتگرد ہے اور ہم دنیا کو متنبع یہ کر رہے ہیں کہ یہ خطے کا نہیں یہ عالمی دہشتگرد ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی روگ سٹیٹ ہے یعنی عام طور پر روگ سٹیٹ چھوٹی موٹی سٹیٹ ہوتی ہے لیکن یہ ایک بڑی روگ سٹیٹ ہے جو عالمی نظام کا حصہ نہیں بن سکتی اس میں صاحب ایک بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا ساری باتیں ہیں اور اس میں پاکستان کے کردار کی بات کی تو کیا پرائیم نیسٹر آپ پاکستان نے جو قوام متعددہ میں جنرل سمجھی میں جو تقریر کی اور جس میں پھر وہ نے کہا کہ پھر وی ویل فائٹ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہم لڑیں گے تو اس کے بعد کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سپیچ کے بعد پھر ان کے کچھ ایسے انیشیٹیو لیے ابھی بھی یہ جو عید پہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف بھی اور ہمارے فارم نیسٹر اور ہمارے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن یہ سارے الو سی پہ گئے تو کیا یہ چیزیں ایک اچھا جیسٹر ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا ان کا مورال بلند کرنے میں کشمیری ہمارے جو بائی وہاں پہ ہیں ان کا اور اس پار کے کشمیری اور اس پار کے کشمیری دیکھیں ہمارے حوصلے بلند ہیں آزاد کشمیر اور مقبوض جمع کشمیر میں اور ہم پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پاکستان نے تحریک آزادی کشمیر کیلئے بہت قربانیاں دی ہیں بعض اوقات پاکستان کا خود جو اپنا وجود خطرے میں آیا ہے اور ایس پاکستان کھو چکا پاکستان اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہندوستان کی دشمنی کے تو کئی وجوہات ہیں مثلا یہ کہ وہ ایک اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے ہندوستان سے میری مراد ابہاتی ہے جنت اپاٹی اور راشتری ارسوائم سے وقت سنگ لیکن جو بنیادی تنازہ ہے وہ کشمیر ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ مخاسمت یہ رقابت یہ دشمنی جاری رہتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ وہ کشمیریوں کے لیے بہت حوصلے کا باعث بنتا ہے اچھا یہاں میں اس بات کا اضافہ کر دوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے لیے لڑ رہا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اپنی جنگ لڑ رہا ہے جو اگر انصاف قبول بالا ہوتا سن سو سنتاریس میں اور پنڈجوالا نہرو اور لارڈ مانک بیٹن اور اس کے علاوہ جو بڑی حد تک گاندی جی اور مہراجہ کشمیر اور مہرانی کشمیر اور جو مہرچن مہاجن جو وزیراعظم تھا اس وقت یہ سارے کے سارے ملکہ جو 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 م کشمیر کا سازش نہ کرتے تو پورے کا پورا جمعہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا تو پاکستان ادھورہ ہے کشمیر کے بغیر آج تک کٹا ہوا ہے ریاست مکمل نہیں ہوئی قائدیان نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا جی اور کشمیری جو ہیں ان کو بھی اسی بات کی سزا مل رہی ہے بہتر سال سے کہ کیوں وہ پاکستان کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو یہ مشترکہ جنگ ہے یہ مشترکہ جدوجہد ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے سر ہم نے بات کی مقبوضہ کشمیر کی ایک طرف دنیا نے دیکھا مقبوضہ کشمیر میں جو بربریہ جاری ہے دوسری طرف بات کرتے ہیں آزاد جمہو کشمیر کی اور ٹورزم پوائنٹ آف یوز سے کچھ بتائے گا کہ وہاں پر ٹورزم کی کیا اپرچنٹیز ہیں کیا پوٹینشل ہیں ٹورزم آزاد کشمیر میں بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے یہ اس مرتبہ تو کم سیاہ آئیں گے آزاد کشمیر میں کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے لیکن جو گزشتہ برسوں میں عوصتاً پندرہ لاکھ کے قریب لوگ جو ہے ہاف ای ملین مطلب ون ایڈ ای ہاف ملین لوگ جو ہے وہ آتے رہے ہیں وہ تیزی سے گروہ ہوا ٹورزم جی کبھی کم ہوئے ہیں کبھی زیادہ ہوئے ہیں لیکن یہ اور ان کی تعداد بڑھ رہی تھی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پاکستان کے طول و عرض سے آتے ہیں جو ہی گرمیاں ہوتی ہیں گرمیاں چھٹیاں ہوتی ہیں تو پشابر سے کراچی تک اور کوئٹا سے انٹیریئر سندھ سے میں سب لوگوں سے ملا ہوں مطلب جا کے تو میں خود بھی جو ہے میں نے جب دورے کیے ہیں تو وہاں عام لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جو پاکستان سے آتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں تو جو سہر و سیاحت ہے اس میں دیکھا جائے تو وہاں جو ہے قدرتی حسن ہے اسے دیکھنے کیلئے آتے ہیں وہ نیلم بیلی ہو جیلم بیلی ہو اس کے علاوہ جو ہے لیپا ویلی ہو یا رابلہ کورٹ بنجوسا سودنگلی گنگا چوٹی تولی پیر اس قسم کی جگہیں ہیں حویلی میں چلے جائیں یعنی ایک سے ایک خوبصورت علاقہ موجود ہے پھر جو ہے آپ بھمبر اور نیرپور کی طرف چلے جائیں آپ کو پتہ ہے منگلہ ڈیم ہے وہاں تقریباً جو ہے ساڑھے تین سو مربع کلومیٹر کی ایک جھیل موجود ہے جسے منگلہ جھیل کہتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت جھیل ہے اور اس کے علاوہ پھر آثار قدیمہ ہیں مثال کہ ہمیں جو ہے کوئی دو ہزار سال پرانی ایک یونیورسٹی کے آثار مل جاتے ہیں کے مندر کے آثار مل جاتے ہیں شاردہ کے مقایم کے اوپر اور باکسر فورٹ ہے بھمبر میں جو کوئی تقریباً پانچ چھ سو سال پرانا ہے اسی طریقے سے آپ کئی جگہوں پہ فورٹس موجود ہیں تو آثار قدیمہ ہیں خود مظفر آباد کے اندر دو ایسے قلعے موجود ہیں جو قدیم ہیں اور تو یہ مطلب یہ ہے کہ قدرت حسن کے علاوہ جو ہے جو آثار قدیمہ ہیں پھر یہ ہے کہ مذہبی مقامات ہیں یعنی یہاں مثال کہ ایسی درگاہیں موجود ہیں ایسے مزار موجود ہیں جن کے لوگ جو ہے جوک تر جوک جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورا سال جاتے رہتے ہیں تو یہ سیاحت کی کئی قسمیں ہیں یعنی مذہبی آثار قدیمہ کا ایڈونچر ٹوریزم بھی ہے ایڈونچر ٹوریزم ہے ایڈونچر میں ہم نے پیرا گلائڈنگ کروائی اس کے بعد جو ہے اس موسم میں خاص طور سے بہت رونک ہو جاتی ہے اس میں ہماری سہر سیاحت کا جو محکمہ ہے وہ بھی بہت ہی متحرک رہتا ہے اور اس کی کارکردگی بہت احسن ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام کے باتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو خوبیاں گنوائی نا تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں چیلنجز یہ ہے کہ جتنے لوگ آتے ہیں اتنی رہائشگاہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اتنے ہوتیل موجود نہیں ہیں اتنے موٹیل موجود نہیں ہیں اتنے لاغ ہٹس موجود نہیں ہیں اتنے ریسٹ ہاؤسز موجود نہیں ہیں وہ ہم نے بنانے دوسرے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ایک سنت میں تبدیل کرنا ہے ہم نے یعنی یہ جو ہے یہ ابھی جو ہے اپنے زور کچھ حکومت اور کچھ پرائیوٹ سیکٹر کے زور پہ چل رہا ہے یہ جو ٹورزم سیکٹر ہے تو اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے اور اسے جدید تقاضوں سے ہم آہن کرنا ہے ہم نے کچھ اقدامات کیے ہیں مثال کہ جتنی انفرمیشن ہے آپ کو حالے سے پار چلیں تو اس سے جو ہے ڈیجیٹالائز کیا ہوا ہے تاکہ ٹورز جو ہے ان کو معلومات دی جا سکے ان کے اپنے ٹیلی فون کے اوپر دی جا سکے پھر یہ کہ ایک ٹورزم پولیس بھی بنائی گئی ہے جو ان کی رہنمائی بھی کرتی ہے ٹورزم کی اور حفاظت بھی کرتی ہے ابھی ہم تربیت کے مرحلے میں ہیں یعنی میں آپ کو کہوں گا کہ ہم جو ہے باہر کی لوگوں کو وہاں نہیں ریسیو کر رہے جو باہر سے مطلب جو فورنرز ہیں فورنرز کا دکہ آتے ہیں کام کے لیے آتے ہیں یا جیسے مثلا ہم وفود بلاتے ہیں تو ان کو جگہ دکھا دیتے ہیں بڑے خوشوں کے جاتے ہیں پارلمینٹیرینز ہوں یا باہر سے ذرائع بلاک کے لوگ ہوں ان کو بلاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جس طرقے سے ایک ہونا چاہیے ایک جو ٹورسٹ ہب ویسی نہیں ہے اچھا یہ جو ہے یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ اوپر جو نوردن پاکستان ہے مطلب ہے اس میں پاکستان کے جو شمالی سے ہیں اور اس کے بعد گلگل بلتستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ ایک قسم کا ایک ٹورسم پیراڈائز بن رہا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سی این این نے فوربز نے اور دنیا کی جو بڑے بڑے رسالے ہیں یا جو انہوں جو اس کے ٹورسٹ ہی ہے تیزی سے اٹریکٹ کر رہے ہیں انہوں نے اسے بعض نے اسے دنیا کا موسٹ پرفرد دیسٹینیشن کہا ہے ٹوریزم کے لیے خاص طور سے ٹوریزم کے لیے اور پسرے کچھ سالوں میں بہت تیزی سے اس کے بارے جو تیریٹری ہے جو تیرین ہے وہ ساری ساری ورجن تیرین ہے یعنی اس میں آلودگی نہیں ہوئی اس کے ابھی بالکل اس میں جو ہے وہ بالکل خالص پیور اس میں جو پیورٹی ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے کچھے چلے آتے ہیں اس میں ایک جو سب سے بڑی بات ہے ٹوریزم کی کیونکہ صدر نے بات شروع کر دی تو اس میں یہ ہے کہ جو زیادہ دار لوگوں کا حیال یہ ہے کہ جو آپ کا روڈز کی کنڈیشن بھی کچھ ایسی نہیں ہے حاصل تو وہ تمام انٹری پوائنٹ جہاں سے ازاد کشمیر کا پاکستان کے ساتھ لنک ہوتا ہے چاہے وہ ازاد پتن سے ہو کوہالا سے ہو یا وہ منسائر والی سائٹ سے ہو تو جہاں سے پاکستان اور کشمیر کا وہ شروع ہوتا ہے وہ روڈز بہت ان کی وہ ہے اس سوالے سے بھی کوئی گورنمنٹ وینیش ایڈیو لے رہی ہے دیکھئے آزاد کشمیر کے اندر سڑکیں بہت اچھی ہیں میں خود جو ہے بھمبر سے نیلن تک گیا ہوں تو بیشتر سڑکیں جو ہے وہ اچھی ہیں بڑی اچھی کنڈیشن میں ہیں خاصتہ اس سے ڈسٹرکٹو ڈسٹرکٹ جو ہے دسٹرکٹ کے اندر بھی سڑکیں بہت اچھی ہیں ڈسٹرکٹو تحصیل سڑکیں بھی بہت اچھی ہیں اور جو بعض اوقات میں ابھی عید کے دوران گیا ہوا تھا تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ایک طرف جو ہے جگہ حسین ہے دوسری طرف سڑکوں کا جال بھی بچھا ہوا ہے تو ایسے بعض جگہوں پر لگتا ہے کہ آپ سرسل لینڈ میں ہوں تو سڑکوں کی حالت بری نہیں ہے لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ جی تمام سڑکیں اچھی ہیں سڑکیں جو ہے قابل مرمت ہیں اور ان کے اوپر کام ہو رہا ہے یا سڑکیں اچھی بن چکی ہیں یا بن رہی ہیں یا بنیں گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر صورتحال خاصی بہتر ہو رہی ہے تین انٹری پوائنٹس کا آپ نے ذکر کیا اور اس میں جو تین انٹری پوائنٹس ہیں اس میں آزاد پتن میں جو ایک ڈیم بن رہا ہے اس کی وجہ سے ایک جو سڑک ہے جو پہلے سے جو ٹیڈیشنل سڑک رہی ہے اس کی حالت اچھی نہیں ہے اس کے اوپر ایک متبادل سڑک بن رہی ہے جب وہ بن جائے گی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرا جو ہے جو کوحالہ سے اوپر جو ہے اپرباسیاں یا اپرباسیاں جو ہے وہ سڑک کا جو حصہ ہے وہ اچھا نہیں ہے ہم نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ اسے جلد جلد تعمیر کیا جائے تو اس کی وجہ سے شاید یہ تاثر پیدا ہوتا ہے باقی جو ہے سڑک اچھی ہے اس کی ایک اور متبادل سڑک بھی بن گئی ہے دوسری طرف جو ہے وہ لور دیول کی طرف سے وہ سڑک بھی بڑی اچھی ہے اور اپر دیول کی طرف سے ایک آ رہی ہے ایک منصوبہ تھا جو تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرقے کی موٹروے ہے جو آپ دیکھتے ہیں یہاں سے اسلام آباد سے مری تک جاتی ہے لور ٹوپا تک جاتی ہے اسی قسم کی اس کا بقاعدہ سروے ہوا ہوا ہے وہاں سے جو ہے نیچے جائے گی اور وہ جا کے کھپدر کے مقام پر ملے گی تو اس سے بھی ایک بہت ہی اور اس کے بارے میں جو ہے فیزیبلیٹی سب کچھ تیار ہے میرپور کی طرف ٹھیک ہے اگرچہ اس کے بارے میں بھی ہمارا ایک منصوبہ یہ ہے وہ چائنہ پاکستان اقتصادی رہتاری کے تحت پر ایک منصوبہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کوڈروپل ایم یعنی یہ کہ ایک جو ہے ہم سپیک سے جوڑنے کے لیے ایک جو ہے روڈ جو ہے وہ آئے گی مظفر آباد مظفر آباد سے وہ جائے گی میرپور اور میرپور سے منگلہ سے وہ موٹر وے کے ساتھ جوڑی جائے گی یعنی براستہ دینہ تو اس طریقے سے یہ جو کنیکٹیویٹی کے مسائل ہیں یہ ہم اسے یعنی مانسیرہ تو مظفر آباد تو میرپور تو منگلہ تو دینہ تو موٹر وے یہ ایک منصوبہ موجود ہے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اچھا دوسرے میں ایک آپ کو بتاؤں کہ مظفر آباد میں پی سی موجود ہے بہت خوبصورت پی سی موجود ہے اور مرتضی مرتضی حاشوانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے فرمایا تھا کہ جو میرپور میں اس وقت پی سی بن رہا ہے وہ پاکستان کے سب سے اچھا پی سی ہوگا سب سے آلہ پی سی ہے اور اس میں وہ وارٹر سپورٹ بھی شروع کر رہے ہیں تو آپ جو مستقبل میں آزاد کشمیر کو دیکھ رہے ہیں آپ نہ صرف اسے ٹورسٹ ہب کے طور پر دیکھیں گے آپ اسے دیکھیں گے ایک قسم کی ایک 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 آپ دیکھیں گے کہ وہاں تعلیم کے میدان میں ایک انقلاب آیا ہوا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارا جو شرع خاندگی ہے وہ پچاسی فیصد ہے جو پاکستان بھر میں سب سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ باید از خیاس نہیں کہ بہت جلد وہاں ایک سلیکان ویلیز بنے گی کیونکہ ہماری جو ہے بعض یونیورسٹی ایک یونیورسٹی بالخصوص جو ہے وہ آئی ٹی میں سپیشل آئیز کر رہی ہے اور جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں نیو ٹیکنالوجیز جو ہیں جس میں انٹرنیٹ آف ٹھنگز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے بلوکچین ہے کرپٹو کرنسی ہے روبارٹکس ہے یہ ساری کی ساری پڑھانا شروع کر دی ہیں ہم نے تو آپ ایک آزاد کشمیر میں اور آزاد کشمیر کے ملحقہ علاقوں میں ایک معاشی اور ایک ٹیکنالوجیکل انقلاب دیکھ رہے ہیں ہم اپنی ترمیں کہیں گے کہ ڈیفرنٹ لائف سٹائل دیکھیں گے ڈیفرنٹ لائف سٹائل دیکھیں گے ویلکم بیک فیورز لائف سٹائل میں آج ہم بات کر رہے ہیں کشمیری کمیونٹی کی ایک کشمیری قوم ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کس قسم کے ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے ہیں صدر آزاد جمہو کشمیر ہمارے ساتھ آج تشریف لگتے ہیں اس پروگرام میں تو صدر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے اپنے لائف سٹائل کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں جب آپ فورن سرویسز نہیں جوائن کی تھی جب آپ سٹوڈنٹ تھے ہر انسان کے کوئی ایم ہوتا ہے تب آپ نے کیا سوچا تھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اتنی بڑی کمیونٹی کی نمائنگی کریں گے دنیا بھر میں میں طالب اینمی کے زمانے میں ہی سیاست میں متحرک تھا میں سٹوڈنٹ لیڈر تھا اور میں ڈیبیٹر تھا میں انگریزی اور دو میں ڈیبیٹ کیا کرتا تھا اور گارڈن کالیج میں پڑھتے ہوئے ہم نے پورے پاکستان میں مقابلے کیے اور وہ جیتے بھی تو یہ میرے لیے بہت ہی سنہری یاد ہے جس جس جو حوصلے کا باعث بھی بنتی ہے لیکن یہ ہے کہ میرا ہرگز ارادہ نہیں تھا کہ میں سول سرویس میں جاؤں گا یا فورن سرویس میں جاؤں گا میرا شوق تھا قانون میرا شوق تھا میڈیا اور عدب لیکن وقت کا دھارہ مجھے بہا کر فورن سرویس کی طرف لے گیا تو وہاں پھر جو ہے ہم نے محنت کی اور لوگوں نے مدد کی بین الاقبائی برادری کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو ایک لائف سٹائل بن گیا ایک جو سفارتکار کا لائف سٹائل دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے الفاظ کا چناؤ لباس تراش خراش یہ سارے کے سارے میں جو ہے آپ کو خاص قسم کی فورمل نہیں ہوتے ہر قسم کے وہ ہوتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کو خاص قسم کی چوائسز کرنی پڑتی ہیں تو وہ چوائسز کی اس کا اثر ہوا ہوگا لیکن میرا سارا جو لائف سٹائل ہے جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں جو آپ کے پروگرام کا بنیادی موضوع بھی ہے سادہ ہے اور میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور یہی جو ہے سادگی دیانتداری محنت ملک سے وفا اپنی امت سے وفا انسانی برادری سے وفا یہ وہ اقدار ہیں جو میرے لئے بہت ہی عزیز ہیں سر آپ اتنی امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر ہیں اور جہاں پر بہت ہی بزی رہتے ہوں گے آپ ہر وقت تو کیا آپ جس طرح لوگ اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرتے ہیں فٹنس کا خیال رکھتے ہیں کیا آپ کو بھی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کا ایکسرسائز کا ٹائم ملتا ہے جی میں جو ہے ہلکی پھلکی برزش کرتا ہوں کوئی زیادہ نہیں ٹھوڑا بہت ٹائم نکالتے ہیں اپنے لئے بھی وقت ضرور نکالتا ہوں میری خوراک بہت سادہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے جب بھی وقت ملتا ہے تو میں پیدل چلتا ہوں واک کرتا ہوں اور کچھ عرصہ پہلے گالف بھی شروع کیا تھا لیکن اس کے لئے اتنا وقت نہیں ہے میں ٹیبل ٹینس کھیل لیتا ہوں ایک سمانے میں ٹینس بھی کھیلاتا تو لیکن آج کل جو ہے صرف ہم واک کے لئے وقت بچا سکتے ہیں واک کے لئے وقت بچا اور سر کیا آپ کو اپنی دوستوں کے ساتھ بھی کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے جب میں تعلیم تھا بہت گہرے دوست ہوتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ جب میں سفارتکاری میں گیا تو ہماری ساری دوستیاں پیشہ ورانہ بنیادوں پہ تھی وہ دفتر خارجہ کے لوگوں سے ہوئی جو ہمارے اپنے رفاقائقار تھے یا بین الاقوام برادری کے سفارتکار تھے تو اس قسم کی دوستیاں نہیں رہی جو ایام جوانی میں تھی اور گفتگو بھی خاصی محتاط کی جاتی ہے اور دوسروں کے ارادے بھی وہاں پہ جاتے ہیں ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ تو ذرا محتاط رہنا پڑتا ہے اور لیکن یہ ہے کہ ہم میں جو اچھے لوگ ہیں جو انسانیت کے خدمت کرتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں جو امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں جو دلوں کو جھوڑتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے مراسم ہوتے ہیں اسی طرح سے پاکستان میں پاکستان سے باہر بین الاقوام برادری میں ہزار ان لوگ موجود ہیں جو علاق دار کا خیال رکھتے ہیں اور جن سے آپ متاثر ہوتے ہیں اور جن سے آپ جڑنا چاہتے ہیں جن سے آپ مستفید ہونا چاہتے ہیں تو یہ سلسلہ جاری ہے میرا ایک انٹرنیشنل نیٹورک ہے میرا ایک نیشنل نیٹورک ہے اور ان کو آپ میرے دوست کہہ سکتے ہیں آپ کی لائش ٹائل کے حالے سے بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا آپ ہمیں اپنا یہ بتائیں گے کہ آپ ازاد کشمیر میں کس جگہ سے ہیں اور آپ کس قبیلے سے ہیں کون سی آپ کا وہ ہے تھوڑا سا اس سوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں میں ازاد کشمیرے ٹاولا کورٹ سے ہوں وہیں پالا بڑھا تعلیم بھی ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی ہے تو یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے پتہ نہیں آپ گئے یا نہیں گئے ہیں ٹاولا کورٹ بنجوسہ یہ علاقہ جو ہے تو میں قبیلہ پرستی پر یقین نہیں رکھتا آپ نے جیسے حضور نے فرمایا جو قرآن میں ہے کہ قبیلے جو ہے صرف تشخیص تشخیص نہیں اسے کہیں گے تخصیص اور پہچان کے لیے تخصیص اور پہچان کے لیے لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمارا قبیلہ جو ہے بنیاد دور پر ایک سودوزئی قبیلہ ہے جو چار سدہ سے نقل مکانی کر کے وہاں گیا ہوا ہے اس سے پہلے غزنی سے آیا تھا تو یہ ایک پتھانوں کا قبیلہ ہے مقامی طور پر اسے سودن کہتے ہیں تو یہ ایک قبیلہ ہے سردار ابراہیم صاحب کا بھی اسی جی جی اور بلکہ وہ میرے جو دادا مرہوم تھے ان کے چھوٹے بھائی تھے تو ان سے ہمارا یہ بھی رشتہ بھی ہے سردار صاحب سے آخر میں سے ایک بات آپ سے کرنی ہے اب یہ بتائیں کہ جو ازاد کشمیر کو بیس کیمپ کہا جاتا ہے تو کیا ہم صلی رکھیں کہ جو بیس کیمپ ہے وہ طریقہ ازادی کشمیر کے حوالے سے بالکل ایلرٹ ہے اور وہ تیار ہے کہ انشاءاللہ اپنی جو اس کی ذمہ داریاں وہ پوری ایسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں جب آپ بیس کیمپ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حکومت وقت ہے وہ بیس کیمپ ہے یا جو سبل سبل سرونٹس ہیں وہ بیس کیمپ ہیں یا سیاستدان ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں بیس کیمپ میں ہر فرد شامل ہے اور دوسرے یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ جو بیس کیمپ ہے اس کا دفاع افواج پاکستان کر رہی ہیں اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے تعلقات جو ہیں وہ انتظامی ہوں ہوں سیاسی ہوں آئینی ہوں وہ اٹوٹ ہیں اور اس کے بارے میں بہت سے فیصلے کیے گئے ہیں تو یہ بیس کیمپ کی تعریف ہے یا definition ہے تو بیس کیمپ میں میں ان نوجوانوں کو بھی شامل کرتا ہوں جن میں جذبہ حریت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے یہ نئی نسل کے لوگ ہیں یہ اس شما کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں آزادی کی شما کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں ستر سال سے بہتر سال سے حمد نہیں ہاری انہوں نے اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر کی لوگ جو ہیں انہوں نے آزادی کشمیر کیلئے سن سو سیتالیس میں سن سو پینسٹ میں سن سو اکتر میں پھر جو ہے نوے کی دہائی میں اور کارکل میں قربانیاں دیں دوسرا یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی بیس کیمپ کی لوگ ہیں یہ دفاع پاکستان میں بھی برابر کے شریک ہیں کیونکہ ہماری تعداد جو ہماری آبادی ہے اس کے تناسب کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ افواج پاکستان کا حصہ ہیں یا پاکستان کی سبل سروس کا حصہ ہیں یا پاکستان کی سیاسی کلاس کا حصہ ہے یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی اور یہاں کے کاروبار میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے تو یہ بیس کیمپ کی جو دیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ بیس کیمپ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے وہ صرف جو ہے آزاد کشمیر کی جغرافیہی حدود تک محدود نہیں رہتا یعنی اسی بیس کیمپ کا ایک نمائندہ کراچی میں بھی موجود ہوگا اور پشاور میں بھی اور کوئٹا میں بھی موجود ہے اور ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر کسی قسم کا فخر نہیں کر سکتے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا تو کمی کو تاہی ضرور ہوئی ہوگی لیکن مطلب ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک کشمیر آزاد نہیں ہو سکا تو وہ ہم ہمارے ہاں یہ جذبہ موجود ہے کہ ہمیں اپنی جد و جہود کو مزید مؤثر بنانا چاہیے تو دعا کیجئے کہ کشمیر آزاد ہو یہاں میں ایک چیز دورانا چاہتا ہوں جو میں ہر گفتگو کے آخر میں کہتا ہوں کہ کشمیریوں سے بہادر قوم دنیا میں کوئی اور نہیں ہے اگر آپ گزشتہ صدی میں چلے جائیں اور جب نوع آبادیاں آزاد ہوئی تھی تو اس وقت الجزائر میں مراکش مراکش میں یا اس کے علاوہ جو ہے یہ جنوب مشرقی ایشیا میں کئی مضاہمتی مہم میں چلی جس میں آمڈ ریزسٹنس میں شامل تھی لیکن اور ابھی بھی آپ ایفریکا میں چلے جائیں تو وہاں کئی جگوں پہ کانفلیکٹ ہے کانفلیکٹ زونز ہیں تو وہاں تمام جو گروپ ہوتے ہیں متحارف گروپ جو ہوتے ہیں ان کے پاس اسلح ہوتا ہے کشمیریوں کی واحد قوم ہے جس کو جس سے اسلح چھین کے جن کو نہتہ کر کے ہندوستان بہتر سال سے مار رہی ہے اور کشمیریوں نے ہتھیار نہیں ڈالے کشمیریوں نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بغیر ہتھیار کے اس طریقے سے لڑ سکتے ہیں ابھی میں یہ بھی ایک فگر جو ہے وہ دہراتا رہتا ہوں کہ کشمیر کا جو پولیس چیف ہے مخبوضہ کشمیر کا پولیس چیف ہے اور ان کے سیکیورٹی کمانڈرز کہتے ہیں کہ ٹوٹل پورے کشمیر میں جو ہے دو سو تیس سے دو سو چالیس کے قریب جو ہے جنگجو ہیں یا ملیٹنٹ ہیں جن کے پاس ہتھیار ہے یا گھر سے بھاگے وہ لڑکے جنہوں نے جنگلوں میں پناہ لی ہوئی ہے اور وہ دوسری طرف نو لاکھ فوجی تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کشمیری قوم اتنی بہادر قوم ہے اور پاکستان کی قوم بھی ایک غیور قوم ہے اسے خدا نے بنایا ہے اور یہ قوم کامیاب ہو کر رہے گی انشاءاللہ اور ہم سب لوگ مل کر جد و جہود کریں گے آزادی کشمیر کے لیے اور پاکستان کو ایک طاقتور ریاست بنانے کے لیے پاکستان کو آپ کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ دو ہزار پچاس میں پاکستان بشمول آزاد کشمیر جو ہے اقوام عالم کی صفحے اول میں کھڑا ہو انشاءاللہ انشاءاللہ سٹریٹیجک اعتبار سے سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اور دنیا کے قائدین میں شامل ہو تینکیو سو مچ مضوط خان صاحب آپ نے ہمیں آج کے لیے سپیشل وقت دیا اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے جی ویورز آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے درد اور تکلیف سے بھرے طرز زندگی کی ہم نے آزاد جمہوں کشمیر کے لائف سٹیل کی بات کی اور ساتھ ساتھ میں صدر آزاد جمہوں کشمیر کے لائف کے بارے میں بھی کچھ دلچسپ معلومات حاصل کی امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اس وقت میں اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی